سید غلام علی شاہ صاحب اپنی حاج کی پیش کر رہے تھے اب مجھے اپنے ایوان سے اس خوبصورت سنہ خان مصطفیٰ کو پیش کرنا ہے نکابت میں پہلے بھی کرتا تھا مگر جب سے احمد رضا ویسی صاحب آئے یہاں پہ عبد الرحمان بھائی نے ان کو مدعو کیا تو پھر انہوں نے مجھے اس میں ترمیم بتائی کہ کیسے اس کو آگے لے کے جانا ہے تو ان کے ساتھ ہی لگ کے چل کے بڑے بندے پریشان ہوتے ہیں کہ کوکس کے ساتھ پڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے تو آپ کوکس کے ساتھ پڑھتے ہیں اور بڑے عربت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو یہ بھی نہیں کہ وجہ سے ہے ان کے ساتھ ہی ہم نے مل کے ایک محول کے ساتھ پڑھنا شروع کیا تھا اور آج بھی حمد اللہ ہی کہا جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں یہ تو بس ان کا کرم ہے مجھ میں تو ایسی بات نہیں یہ سرکار کا کرم ہے احمد رضا ویسی صاحب اب جیسے بھی ہم آپ کو کہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ پیار کرتے ہیں اللہ رب العزت اس پیار کو جو حضور کی نسبت سے بنا ہوا ہے قیامت تک اس کو آباد و سلامت رکھیں احمد رضا ویسی صاحب یہاں آ جائیں گے پچھلے سال بھی یہاں ہم نے کلام پڑھا شہجیہات میں نے کہا حضور ہیں یہاں پڑھا تو پھر پڑھا ہی پڑھا اس کو ہر جگہ پہ سنایا آرے بھائی نے کرم کی بات شکو کی تھی اسی کو موضوع بنا کے چار شیر میں پڑھ کے احمد رضا ویسی صاحب تک پہنچ گا بلکہ آپ تو میرے تک پہنچ گئے ہیں انشاءاللہ مائک میں ان تک پہنچا دوں گا ایک واری ڈنڈی نہیں مارنی جدی جدی آکھ سلامت نے دومیہ تھا ان اچھوں کے اچھی آواز سارے آکھوں سوہان اللہ پتا چلے آقا کے غلاب حضور علیہ السلام سے کرم کی بھیگ مانگ رہے ہیں بڑی محبت کے ساتھ بڑی عقیدت کے ساتھ تمام احباب نے عقیدت و محبت کے ساتھ سماعت کرنا ہے کہہ رہا ہوں آئیے جو ماحول بنا ہوا ہے جو حالات چل رہے ہیں مسلمانوں کو نقصانات پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے مگر آج یہاں محفل میں بیٹھ کے الفاروق ساؤن سسٹم کے تعاون سے ہم نے سب نے اپنے ہاتھ حضور کی بارگاہ میں اٹھانے ہیں ہم نے صدا کر دی ہے استدا کر دی ہے اے مولا اپنے حضور کی آل پر کرم فرما اسلام کا بول بالا فرما پاکستان میں نفاظ مصطفیٰ کا نظام نفاظ مصطفیٰ جو ہے اس نظام کو نافذ فرما کہہ رہا ہوں آئیے عقیدت کے ساتھ محبت کے ساتھ سماعت کیجئے گا سایا نظر کرم دی کرسو لے آمان کر سونے آئے سونے ارز میری سونے ارز میری سایا نظر کرم دی کرم دی عبد الرحمان بھائی ری محترف حافظ محمد ناصر صاحب نے آقا کا ملاد سجایا ہے اور یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اکھلا کے اڑی کا بیٹھئی ہے دیل سیج بچھا کے بیٹھا ہے اکھلا کے اڑی کا بیٹھئی ہے دیل سیج بچھا کے بیٹھا ہے جیتی جیتی تاں گا کا دن دھگتے لگی ہے وہ تھنچوں کے ضرورز پار لاکھے گا اکھلا کے اڑی کا بیٹھئی ہے دیل سیج بچھا کے بیٹھا ہے ایک کو عاشق کملی والدہ کارپار سجا کے بیٹھا ہے ایک کو عاشق کملی والدہ کارپار سجا کے بیٹھا ہے توجہ کیجئے گا حبت کے ساتھ سنیے گا احمد بھائی آپ کی خاص توجہ چاہو گا اور پوری توجہ کے ساتھ شاہ جی نہ ادھر جاؤں گا نہ ادھر جاؤں گا قادر بھائی نہ ادھر جاؤں گا نہ ادھر جاؤں گا تیرے در پہ شہے پہلو پر جاؤں گا نہ ادھر جاؤں گا نہ ادھر جاؤں گا تیرے در پہ شہے پہلو پر جاؤں گا نہ ادھر جاؤں گا نہ ادھر جاؤں گا تیرے در پہ شاہے پہروں پر جاؤں گا دور تجھ سے ہوں جیسے ہو سہرہ کوئی دور تجھ سے ہوں آقا جیسے ہو سہرہ کوئی تو ملے مثلِ گلشن سبر جاؤں گا نہ ادھر جاؤں گا نہ ادھر جاؤں گا تیرے در پہ شاہے پہروں پر جاؤں گا تیرے در پہ شاہے پہروں پر جاؤں گا توجہو اس دعا کے ساتھ سنیے گا کہ جو ہاتھ بھائے سبحان اللہ کہے میرے آقا کی رحمت کا سایہ اس میں ہو جائے سنیے گا محمد کے ساتھ مجھ پہ سایہ فگل ہو جو رحمت تیری مجھ پہ سایہ فگل ہو جو رحمت تیری میں کٹھن پراستوں سے گزر جاؤں گا نہ ایدھر جاؤں گا نہ ایدھر جاؤں گا تیرے در پہ شاہے پہر و بر جاؤں گا تیرے در پہ شاہے پہر و بر جاؤں گا اس کلام کا سب سے خوبصور شعر آ گیا اس دعا کے ساتھ اس کو بھی سنیے گا جو سبحان اللہ کہے پول سرام سے گزرنے میں آسانیہ پیدا ہو جائیں سنیے گا محبت کے ساتھ جب سنا یہ کے محشر میں شافی ہے وہ جب سنا یہ کے محشر میں شافی ہے وہ نہ ایدھر جاؤں گا نہ ایدھر جاؤں گا نہ ایدھر جاؤں گا تیرے در پہ شاہے پہر و بر جاؤں گا جب سنا یہ کہ محشر میں شافی ہے وہ تھان لی تھان لی ہاتھ اٹھائیے گا ہاتھ اٹھائیے گا ہاتھ اٹھائیے کہنا ہے ہم نے تھان لی حشر میں بے خدر جاؤ گا نہ ایدھر جاؤ گا نہ ایدھر جاؤ گا تیرے در پہ شاہے پہرے پر جاؤ گا آقا کی سراخانوں کی خاص توجہ آقا کی شیر پر رہا ہوں سنئے گا محبت کے ساتھ سمات کیجئے گا کہ دنیا پلکوں پر خورم بٹھائے گی اب دنیا پلکوں پر خورم بٹھائے گی اب میں نات کہتا ہوا اب جی در جاؤ گا نہ ایدھر جاؤ گا نہ ایدھر جاؤ گا ساری جتے جانے تسیو ساری جتے جانے تسیو میرا دین ایمان تسیو دنیا پلکوں پر خورم بٹھائے گی اب نات کہتا ہوا میں جی دھر جاؤ گا نہ ایدھر جاؤ گا نہ ایدھر جاؤ گا نہ ایدھر جاؤ گا تیرے در پہ شاہی محر و برزاؤ گا آئیے اسی صدا کو آگے بڑھاتے ہیں خوبصورت آواز کے حامل سنہ خان فخر پاکستان سنہ خان مصطفیٰ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے میری آپ کی سب کی حردی لذیذ شخصیت سنہ خان محترم المقام عزت ماہ آپ سنہ خان مصطفیٰ احمد رضا ویسی صاحب لجبال آقا علیہ السلام کے بارگاہ میں اپنی ہاتھ کی پیش فرمائیں گے آپ استقبال کیجئے گا نعرے تقبیر نعرے رسالت نعرے حیدری نعرے تحقیق نعرے غوثیہ سنہ خان مصطفیٰ محترم احمد رضا